وقتِ امداد ہے دل کی فریاد ہے بولا جائیے دل کی فریاد ہے یا امامِ زمن یا امامِ زمن یہ ٹکراؤ ہے اس نظام کا جسے پروردگار نے دنیا میں تحین کیا اور دوسرا وہ نظام جو اس کے مقابلے میں شیطان نے ڈیزائن کیا ہے یہ ٹکراؤ ہے اور اس ٹکراؤ یہ کوئی حادثاتی ٹکراؤ نہیں ہے اتفاقن کہ آپ بولیں گے اتفاقن ہو گیا یزید اتفاقن آ گیا اور امام حسین اتفاقن گربلا بہن کے نہیں یزید کا بھی ممبر پر بیٹھنا پلان تھا پوری پلاننگ کے ساتھ اسے بٹھایا گیا اور امام حسین کا بھی گربلا پہنچنا پلان تھا کیوں کیونکہ اگر امام حسین کربلا نہ پہنچتے ان پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ امام حسین کو وہ چاہتے تھے مدینہ ہی میں شہید کر دیں مدینہ میں پہلا جب خط آیا گورنر مدینہ کے پاس کیا کہا اس نے کیا کہا کہ کچھ لوگوں کی بیعت لے لو اگر یہ بیعت نہ دیں ان کا سر اتا دو پہلے خط میں یہی تھا اب کچھ لوگ ادھر در ہو گئے کچھ دو تین لوگوں سے بیعت لے گئی تھی اس میں ایک امام حسین کی ہستی تھی امام حسین کو جب بلایا گیا ان کا پورا ارادہ تھا کہ یہ آئیں گے یہ نہیں مانیں گے یہ کریں گے یہ کر لیں لیکن امام حسین کے وجود کی حیبت اتنی تھی یہ اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے خوف اتنا تھا عظمت اتنی تھی جلال اتنا تھا ہم نہیں کر پائے کیونکہ بنی آشم کے جوان جو تھے وہ بہار دروازے کے انتظار کر رہے تھے وہ طاقت کا تکھانا ہوا ضروری ہے اگرانے ہوا شور سرابہ کیوں ہیں یہ شور سرابہ ضروری ہے بھائی کچھ باتوں سے مانتے ہیں کچھ 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 اور چیز سے مانتے ہیں یہ اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو آپ زندہ کیسے رہیں گے اب آبالی جی ہم کچھ نہیں کریں امام کے ضرور سے ہم نے کچھ نہیں ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ پہ بیٹھے رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ کاٹتے رہیں گے بیٹھ کے یعنی کچھ تو آپ کو پرواز کرنی ہے کہ ان کو خوف آئے کہ ہم ان کے ہاتھ کاٹے نہیں پڑوں کی طرح پرواز کرنا شروع کر دیں گے یہ بہت ضروری ہے اسی لیے وہ ناکام ہوگا ہے مدینہ میں انہوں نے پھر گیا کہ انہوں نے مکہ میں احرام بان کے امام کو شہید کر دیتے ہیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے مغبرمت قعبہ کو امام ہی نے بچانا تھا امام نے خانہ غابہ چھوڑی ہے اب امام منازل تیہ کرتے 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 کربلا پہنچ گئے امام کو یہ زبردستی کربلا لے کر نہیں آئے یہ امام ہیں جو ان کو کربلا لے کر آئے ہیں یہ امام ہیں کیوں لائے ہیں کیوں لائے ہیں کئی اور بھی واقعہ ہو سکتا تھا کوفہ کی شہر میں بھی ہو سکتا تھا فلانے جگہ نہیں ایسی جگہ پر ان سب کو لاؤ کہ ان کے جو چھپے ہوئے منافقت کے چہرے ہیں ان کو کربلا میں امام نے بے نقاب کر دیا اگر کربلا کا مہرکہ نہ ہوتا تو قیامت تک دنیا یہ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی یزید کیا تھا یزیدیت کا نظام کیا تھا امام اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ جوان بیٹا بھائی بورا صحابی اپنے بچے اپنی عورتیں چھ مان کا بچہ سب پلاننگ تھا کیوں پلاننگ تھا وہ چھپا ہوا نقاب جو کئی عجزے سے اسلام کے چہرے میں چلدہ آ رہا تھا اسے امام نے شدید طریقے سے بے نقاب کرنا تھا تاکہ تاہ قیامت تک اگر کوئی بھی ظالم کھڑا ہو کوئی بھی جذیبیت کا نظام کھڑا ہو کوئی بھی لا اللہ اللہ کہنے کی کوشش کرے ظاہر سے اور باطن میں کچھ اور ہو حسینیت کا نظام اس کے سامنے آئے گا چہروں کو بے نقاب کر دے گا یہ آپ کے سامنے ہے آج کیا ہے دنیا میں آج دنیا میں کتنے لوگ مسلمان ہیں کتنے اسلامی کنٹریز ہیں کتنے مسلمان ہیں کتنے مسلمانوں کے ملک ہیں کتنے بادشاہ ہیں کتنے وزیر آزم ہیں سب مسلمان ہیں سب مسلمان ہیں مگر بیچھے کیا ہے بیچھے کیا ہے اب کون سا نظام ہے جو ان سب کے چہروں کو بے نقاب کرے گا وہی ہے جہاں حسینیت پورے وجود کے ساتھ ہے وہی پر حق ہے اور وہ جہاں جہاں جائے گا یہ نظام حسینیت کا سامنے والے چہرے بے نقاب ہوتے چلے گا آپ کے سامنے پوری دنیا کن کو سمجھتی ہے کہ اسلام گنے کے دار ہے اور ان ٹھیکے داروں کے اوپر سے نقاب کس نے اٹھایا آج اگر حسینیت نہ ہوتی آج تو آپ کیسے کسی مظلوم کا دنیا میں دفاع کر سکتے ہیں امام حسین نے طاقت دی ہے آپ کو اور ہمیں کہ پوری دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے حسینیت کی پرچم کو بلند کرو اس ذکر کو بلند کرو اسی لیے یہ معاملہ اتنا آسان کہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اس کے اثرات قیامت تک باقی ہیں اور باقی رہیں گے اب اس سے بھی بڑا ایک مارکہ ہونے والا ہے کیوں؟ کیونکہ اب جب وہ مارکہ ہوگا جو اب جو بھی منافقت اس مختلف نقابوں کے اندر ہے جو ابھی بھی ہے جو چھپی ہوئی ہے اب یہ جو بڑا مارکہ ہوگا یہ ان سب کے چہروں کو بینقاب کرے گا یہ بینقاب کرے گا اس کی تیاری ہے اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے آپ کیا سمجھتے جزید کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا اس زمانے میں کیوں امام حسین کی مدد نہیں کر وہ مگر جانتے نہیں تھے رسول کا نواسہ ہے مگر جانتے نہیں تھے رسول کا جو ہے وہ نواسہ ہے امام کی اولاد ہے خود بھی امام ہے جانتے نہیں تھے کتنے لوگ جانتے تھے لوگ کیوں نہیں گئے امام کے پیچھے کیونکہ سامنے والا جو سسٹم تھا وہ اتنا کوٹڈ تھا اتنا کورڈ تھا اتنی اس کی طرف سے سازشیں تھیں کہ لوگ ڈوکہ کھا گئے لوگ بیٹھے رہے گئے کوفہ جو ہزاروں کی تعداد میں خط لکھ رہا ہے اور امام کے مقابلے ہوں گھڑا ہوا ہے کیوں کیوں ایسا ہوتا ہے دیکھیں یہ ضرورت ہے کیوں کیونکہ ہم جس دور کے اندر ہیں یہ ستنے کا دور ہے ہم جس دور میں ہیں یہ پربوگنڈے کا دور ہے ہم جس دور کے اندر ہیں یہ کنٹرولڈ ہے وہ انتظار کر رہا ہے اس کو بابصیرت لوگ چاہیے بصیرت امامر چاہیے حضرت امامر کی بصیرت جو میں نے پہلے پی عرض کیا وہ چاہیے حضرت امامر کی بصیرت چاہیے اینہ مار چاہیے ملک اشتر کی استقامت چاہیے استقامت چاہیے ملک اشتر دشمن کے خیمے تر پہنچ گیا ملک اشتر تلوار کی زد میں دشمن ہے پیچھے سے پیغام آیا امام واپس بلا رہے ہیں تلوار واپس پیچھے کیوں ہم لوگ ہوتے کیا کرتے ہیں مولا یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کری لیتے ہیں ہم تو یہی کرتے ہیں نا ہم تو ملک سے بھی آگے نکل جاتے ہیں بہت سے معاملات میں یہی ہے کیوں ملک اشتر پیچھے اٹھے کیوں کیونکہ ولایت حاکم تھی وجود کے اوپر ولایت حاکم تھی ولایت کا حاکم ہونا ضروری ہے یہ ولایت ہے وہ دل چاہتا ہے مولانا یہ کرنے کو مولانا صاحب کیا کرنے ہیں سب کرتے ہیں ہم بھی کریں گے دل چاہتا ہے کتنے عرصے سے کرتے ہیں کہ آ رہے ہیں دین آپ کے دل کے اوپر تو ڈیپنڈ نہیں کر رہا ہے دین تو خدا کے عمرِ الٰہی پر اہمہ کی زندگیوں پر ڈیپنڈ انہوں نے کیسی دین نہیں گزاری دین نہیں سے گزارنا ہے اپنی مرضی توڑی گزارنا ہے اپنی مرضی سے ہم اپنی زندگیوں کو بھی نہیں کر سکتے جانے مہترم کیوں ہم تو ویسے بھی مہتاج ہیں ہم تو فقیر ہیں اس کی طرف سے ہم ہر چیز ہماری مہتاج ہے پھر مرضییں کیوں کر رہے ہیں اپنی قدلہ میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ حدود الٰہی کو توڑنا چاہتے ہیں یہ حدود بنا رہے ہیں حدود کس کو کہتے ہیں بارڈر کو حد کو لیمٹس کو یہ اللہ کی لیمٹس کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ ناکام ہو جائیں گے جیسے کہ ان سے پہلے لوگ ناکام ہو گئے لیکن کر کیا رہے ہیں اور یہ کہاں کر رہے ہیں سور مجادلہ برحال ایک معاملے کو بڑا فوکس کر کے بیان کر رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ ایک روایات ہیں اس سورتی زید میں روایات ہیں آئیمہ سے کہ کچھ لوگ ہیں بیٹھ کر پلیننگ کر رہے ہیں نجوا کر رہے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نجوا کہتے ہیں سربوشی کو آہستہ بات کرنے کو ویسے بھی بری بات ہے ایک محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں چاہے آپ اچھی بات بھی کان میں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کان میں بات کرنا بری بات نہیں ہے محفل کے علاقے ہیں لیکن یہ بھی بیٹھ کر ایک حدود الہی کو توڑنا چاہتے ہیں اچھا کر کیا رہے ہیں یہ گفتگو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس دین کو ختم کریں اس کتاب کے بدلے میں کوئی کتاب نہیں کر آئے ہیں یہ سب پلاننگ کر رہے ہیں روایات کہا دیئے کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے تھے خدا نے اس کو بیان کیا ہے اب کوئی بیٹھا ہوا کہیں بھی پلاننگ کر رہا ہوں ہماری زندگی پہ کیا فار بڑھتا ہے نہیں یہ پلاننگ کر رہے ہیں کئی سال بات کی کئی سال بات انہوں نے پلاننگ ایسے نہیں کی آج کی کل اثر ہو جائے گا نہیں انہوں نے پوری پلاننگ کیا کہ کیا کریں وہ کس طرح کریں اور اس پہ کام کیا لوگ اپوائنٹ کیے اور اس کے بعد پلاننگ ایک جگہ ہوئی اثرات پوری تاریخ پہ مرتب ہو رہے ہیں یہ ہے وہ نجوہ جو شیطان کر رہا ہے یہ وہاں میں ٹھے ہوئے ہی کر رہے ہیں انہوں نے کیا یہ وہ پلاننگ تھی جو پچاس سال بعد رسول کے جانے کے بعد ممبر رسول پر یرچید آیا یہ پلاننگ ہے کیوں پلاننگ کرنی ہے کیا خطرہ ہے نہیں جو اللہ نے حدود بنائے ہیں دیکھیں دو طرح کی حدود کو توڑنا دو طریقے سے ہے ایک یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ میں کوئی ایسا کام انجام نہ دوں جو اللہ نے کہا ہے مثلاً خدا گرہ رہے نماز پڑھو میں نماز نہیں پڑھا خدا گرہ رہے یہ حرام ہے اس سے بچو میں اس کام کو خدا نہ خواستہ حرام کو انجام دوں یعنی میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں مجھو اللہ نے حدیں رکھی ہیں ان کو توڑ رہا ہوں مثال کے طور پر آپ کو فجر میں اٹھنا ہے نماز پڑھنی ہے آپ خدا نہ خواستہ نماز نہیں پڑھے نہیں پڑھی آپ آپ نے کہا کہ اللہ نے ایک چیز واجب رکھی تھی آپ نے واجب ادا نہیں کی ایک حد آپ نے اپنی زندگی میں توڑ دی اب یہ جو آپ خدا نہ خواستہ میں توڑ رہا ہوں یا مجھ سے کچھ ہو رہا ہے تو میں نے گناہ کیا اور معاصیت انجام دے لی لیکن اس گناہ اور اس معاصیت کا اثر میری زندگی پر ہے آپ کی زندگی پر نہیں ہے یہ ایک حدود ہے لیکن ایک شخص ایسے کچھ کام کرتا ہے جس سے دوسروں کی زندگی بھی مشکل میں آ جاتی ہے یعنی یعنی کچھ ایسے کام کر دے جس سے لوگ بھی گناہ کا شکار ہونا شکر ہو جائیں مثلا بے ہجابی ہے خوشی کی بات ہے شادی بھی آئے کچھ ہے اور آپ اس میں بے ہجابی کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے ہیں آپ خود تو کر رہے ہیں لیکن دوسرے لوگ بھی انوال ہو کر اس گناہ میں شرک ہو رہے ہیں یعنی یہ ایک اس سے تھوڑی سی بڑی مثال ہے یعنی اب آپ خود شامل نہیں ہیں دوسرے کو بھی آپ شامل کر رہے ہیں یہاں پہ بھی معاشرہ شاید بہت شدید اثرات میں نہیں آئے گا لیکن ایک کوئی شخص کوئی گروہ ایسا کام کریں کہ یہ سارے لوگ غفلت میں آ جائیں یہ سارے لوگ تبہی میں آ جائیں یہ سارے لوگ کچھ اور کرنا شروع کر دیں جو اللہ نے کہا ہے اس کو چھوڑ دیں یعنی گویا وہ اللہ کے حدودوں کو توڑ نہیں رہے بلکہ اپنے حدود بنا رہے ہیں اپنے حدود بس توڑا سا مشکل ہے میرے ساتھ رہی گا یعنی اپنا سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہی ڈھون تھی وہی کوئی نہیں آئی تھی وہی نہیں ہے جو حرام ہے اس کو حلال کر دیں جو حلال ہے اس کو حرام یعنی اپنے حدود بنا رہے ہیں کیسے بنائیں کونسی چیز کو ہٹائیں کہ اللہ کے حدود ٹوٹ جائیں اور دوسرے حدود قائم ہونا پر شروع جائیں کونسی چیز دیکھیں دشمن بچا نہیں ہوتا لیکن دشمن کی آیت اللہ مذبہ جزدی افضل اللہ جب دشمن کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں دشمن کس کو کہتے ہیں آپ دشمن وہ ہے کہ جو اپنے مفاد کی خاطر آپ کا نقصان کرے آپ بولیں یہ میرا بڑا دشمن نے اس نے میرا نقصان کر دیا یہ ایک لیبل ہے ورنہ دشمن وہ ہے کہ جو اپنے مفاد کی خاطر آپ کا نقصان نہیں بلکہ آپ کو مار بھی دے یعنی اس کا یہ حدف ہوگئے میں اس کو ختم کر دوں تو میری دشمنی بوری ہوگی بعض دشمنی ایسی ہوتی ہیں جب تک یہ ختم نہیں ہوگا جب تک میری دشمنی بوری نہیں ہوگی دشمن کوئی دکان پر توفیاں بیچنے والا نہیں ہیں دشمن بہت سمجھدار ہے قرآن کہہ رہا ہے ادوو مبین ہے کھلا دشمن ہے تمہارا آشکار دشمن ہے تمہارا اللہ سے وقت مانگاوا ہے اس نے تمہارے سے دشمنی کرنے کا آسان نہیں ہے اس نے اتنا پلان کر کر کہ کونسی چیز اسلام کے اندر ہے ایسی کہ جس کو ہٹا دوں سارے حدود جتنے حدود توڑنا چاہوں میں توڑ دوں گا جتنے حدود بنانا چاہوں میں بنا دوں گا پورا فوکس کے ساتھ پوری پلاننگ پوری ریسرچ کے ساتھ اس نے مدارے اسلام جس کے دائرے میں کھوم رہا تھا اور اسلام جس کے دائرے میں کھومتا ہے اس کو اس نے مدار سے ہٹا دیا اس کو سنٹر سے ہٹایا وہ کیا ہے ولایت ولایت کا انکار کر دو ولایت کی اہمیت کو ختم کر دو ولایت کو پیچھے کر دو ولایت کو دبا دو ولایت کو ختم کر دو ولایت کو مار دو بس اس کے بعد جو دل چاہے کرو جو دل چاہے کرو کیا کیا اس نے امام کو ایک طرف لے جاؤ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے شراب پیتے رہو تصور تھا یہ نماز شراب کی حالت میں فاسق فاجر صالح ایک بھی ہوتا تھے فجر کی نماز دس دس رکھاتے ہیں بڑا دی لوگوں نے یہ چلے یہ تو پھر انڈیویجیول آپ کہتے ہیں کہ ان کا ذاتی فیلتا معاشرہ کیا کر رہا تھا یعنی کتنا سن تھا معاشرہ کہ بیٹھا واہ ہے دیکھ رہا ہے واہ واہ کر رہا ہے دربار آلی جناب اور ایک فاسق آدمی ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے کیا کیا ایسا کیا کام کیا اتنی پلاننگ یہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیج دی اللہ نے کہ آخری نبی آئیں اور انسان کی اقنوں کو اوپر لے کے جائیں اور انسان کو کامل کرے اور قیامت تک کا گواہی دیتے ہیں بچ قیامت قریب ہے قیامت رسول خود کا اتنی قریب ہے انہوں نے کیا کیا کیسے پلاننگ کی کیسے ذہنوں کو کنٹرول کیا اس زمانے میں کوئی ووٹس ایپ فیس بک ہوتے تھے کیا کیسے کیا تھے یعنی کام تو کیا جو اس وقت کا میڈیا تھا اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا بندے چھوڑے ذہن بنائے کمزوریاں سٹریکٹ کی اسکین کی کمزوریاں کمزوریوں کو نکالا ان کی کمزوری کیا ہے کوفہ والوں کی کمزوری کیا ہے بسرہ والے کی کمزوری کیا ہے مدینہ والوں کی کمزوری کیا ہے فلانا جو بہت بڑا شخص ہے اس کی کمزوری کیا ہے فلانا صحابی اس کی کمزوری کیا ہے اس کی کمزوری یعنی ہر شخص کو اتنا فوکسٹ سکین کر رہا ہے دشمن اوزو مانے میں اتنی پلاننگ کر رہا ہے اتنا اتنا ابن الزیاد اتنا شاطر کہ اس طرح کوفہ میں آیا لوگ سمجھیں امام حسین آ رہا ہے آپ پلاننگ دیکھیں اس کی دیکھیں تاریخ کو کہانی سن کے اٹھ کے گھر جانے کا نام توڑی ہے کوئی تاریخ تو عبرت ہے تاریخ کا ایک لمحہ مہرو کی طرح ہے دشمن کیا کر رہا ہے ہم نے کیا کیا اس کو سمجھیں جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم آج کے دور کو نہیں سمجھ سکتے جب دور ہی نہیں سمجھیں گے تو اس دور کے امام کی مدد کیا کریں گے زمانہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس زمانے میں ہم کربلا سے کیا لیں اپنے آپ کو بلند کرنا ہے اس مقام کر کے امام کی نصرت بھی تو کرنے ہی ہیں ہم نے کون کرے گا ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا اب ابن زیاد اتنا سٹرکچرائیس میں کورڑ ہو کے آ رہا ہے لوگ سمجھیں امام حسین آ رہا ہے آ گیا اندر کیا کیا اس نے ہزاروں لوگ حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں مغرب تک کوئی بھی نہیں ہے جو ساتھ تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے کیا کیا سکین کیا کواہ کو لوگوں کو خرید آ کسی کو تلواریں خرید کے سونا دیا کسی کو دھمکی دی کسی کو ڈرائیا زحف پایا جاتا تھا اندر نقص تھا لوگوں کے ہاتھ کیوں کیونکہ اتنے بڑے مہارکی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاور فل برین چاہیے تھے جو اس سٹیٹیجی کو سمجھ سکتے یہ کیا ہوا اور اپنی سٹیٹیجی ڈیزائن کرتے ہیں نہیں تھے برین نہیں تھے کیوں برین نہیں تھے وجہ کہتی ہے معرفت نہیں تھی امام کی جن کو معرفت تھی وہ پہنچ گئے ہیں میجورٹی کو معرفت نہیں تھی اس کے لیے دنیا سب کچھ تھی اور اسی دنیا کی خاطر وہ کتنی دن زندہ رہے ہیں کتنے دن زندہ رہے ہیں اور کون زندہ رہا ہے عمر بن ساتھ لائین لانت اللہ علیہ کیا ہوا کس لیے امام کے مقابلے میں آیا رے شہر رے کی حکومت چاہیے تھی شہر رے کا محل چاہیے تھا شہر رے کی گندم جو بھی بھارا ایک ایک ٹکڑا زمین کا اس کی لالچ بھول گیا کہ جس کو چھوڑ رہا یہ پورے کائنات کے مالک ہیں مگر کیوں نہیں کمپیر جبکہ امام کہہ رہے ہیں کہ میری امام نے آخری وقت تک کوشش کی آجا امام کہہ رہے ہیں میں تجھے زمانت دیتا ہوں میں تجھے جگہ دوں گا میں تجھے چاہیے کیا کیوں نہیں سمجھ با رہا کیوں نہیں سمجھ با رہا خافل ہے خافل ہے اب آپ بولے خدا نہ خواستہ ہم تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ خدا نہ ہم ہوتے تو ہم یہ کرتے تو ہماری بجال بھی نہیں کوئی قیب نہیں سکتا لیکن ہم اپنی زندگی میں کمپیر کر لیں نا دنیا کے اندر کہ ہم کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں دین ہے قیب میں کفر و آزاد ہے کوئی پرڑون ہے کوئی شہداد ہے درد و غم سے بری